نمازکار مارکٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے اتر پدیس کے چناوی دنگل میں آج سمازبادی پارٹی نے بندیل کھنٹ کے جھانسی جنپت کی چاروں بدانسوا سیٹوں پر پرتیاسی گھوست کر دیئے ہیں ہم آپ کو یہ خبر اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ بھارتی جنپت پارٹی کے جو پرتیاسی گھوست ہوئے ہیں اس کے بعد اب ادکر طور پر سمازبادی پارٹی نے جھانسی بدانسوا سیٹ سے سیتہ رام کزواہ کو پرتیاسی بنایا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے روی سرما کے ساتھ میدان میں ہوں گے حالانکہ ابھی کانگریس اور بہوزن سمازبادی پارٹی کے پرتیاسی گھوست ہونا باقی ہیں اس کے علاوہ سمازبادی پارٹی نے آج گروٹھا بدانسوا سیٹ سے دیپ ناران سنگھ یادہ کو ایک بار پھر سے پرتیاسی بنایا ہے آپ کو بتا دے کہ دیپ ناران سنگھ یادہ اس سمازبادی چناوی سمر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ لگاتار دوسری بار جیت کے لیے پرحاس کر رہے ہیں ان کے سامنے بھارتی جنتہ پارٹی کے برطمان بدھایاک جوار سنگھ راج پوتھ ہیں ادھر سمازبادی پارٹی نے ببینہ سیٹ سے پور راج سبا سانسد چندپال سنگھ یادہو کے بیٹے یہ اسپال سنگھ یادہو پر داؤ لگایا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ اسپال سنگھ یادہو نے پچھلی بار بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے راج سنگھ پارک شاہ سے مقابلہ کیا تھا حالانکہ وہ ہے دوسرے نمبر پر رہے تھے ادھر سب سے بڑی روچ اکتابات کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ اسپال سنگھ یادہو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اگلی سیادہو کے ساتھ ان کے جو چطر دیکھ رہے ہیں دراصل ان کو راج سبہ سانسد پورو راج سبہ سانسد چندپال سنگھ یادہو کا بیٹا ہونے کے ناتے اور دوسری بار اس لیے موقع دیا گیا ہے تاکہ جو پچھلی بار دوسرے نمبر پر رہے تھے سم موتہ سائد یا جیت حاصل کر سکیں لیکن سب سے یادہ حیرانی اس بات کی ہے کہ جو مورانی پور سیٹے جہاں پر پچھلے دنوں ہی سماج بادی پارٹی کو چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں رسمی آریاں جو سامل ہوئے ہیں جنہیں جہاں سے سدر سیٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے حالانکہ ٹکٹوں کو لے کر بھروت بھی شروع ہو گیا ہے پارٹی کے اندر ہی بھروت کے سوروٹنے لگے ہیں فلال دیکھنا یہ ہے کہ کیسا مقابلہ ہوتا ہے سماج بادی پارٹی کے اور سے مارکٹ سمباد کے لیے آنیل مور کی ریپورٹ جہاں سے موسیقی موسیقی